بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے مجھے پڑھ کے بڑا افسوس ہوا کہ آج کل ہمارے پڑھے لکھے مسلمان بھی اس قسم کے سوال کرتے ہیں اور اس قسم کی باتوں سے متاثر ہیں کہ دس مہرم مالے دن زمزم پانی نکلتا ہے زمین سے اس کے کہنا کا مطلب یہ تھا کہ کہیں بھی ہیں آپ کسی جگہ پہ بھی دس مہرم مالے دن جو پانی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا زمزم بن دیتا ہے یہ دس مہرم کی برکت ہے اس سے وضو کریں غسل کریں پیئیں ہر بیماری دور ہو جائے گی یہ شفائی آب ہے اس قسم کا اس نے مجھے یہ بات سوال کر رکھی تھی اپتہ نہیں دعوے کے طور پر پیش کی ہے بظاہر پڑھنے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ بات حقیقت ہے واقعیتا اس نے پوچھا نہیں تھا بلکہ اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ ایسا ہی ہے تو میرے بھائی دیکھیں دس مہرم جب بھی آتا ہے عجیب عجیب سے خرافات اور جیسے بیدات ہیں نئی نئی اور بھی جنم دے رہی ہیں جو پرانی ہیں وہ بھی ہیں اور نئی نئی بھی آ رہی ہیں تو ان کے اوپر مسلمانوں سے غزارش ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کا دین چودہ سو سال پہلے مکمل ہو گیا ہے اگر ایسی بات ہوتی نبی علیہ السلام ضرور رشاد فرماتے صحابہ کا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ ہے ایمہ مجتہدین کا زمانہ ہے کسی زمانے میں کوئی بات ایسی نہیں ملتی یہ آج کل کیمن گھڑت باتیں ہیں صحیح جو سنت سے باتیں ثابت ہیں عبادات ثابت ہیں ان سے ہٹانے کے لئے محض ان چیزوں سے دور کرنے کے لئے اس قسم کی افواہیں اس قسم کی خبریں اڑائی جاتی ہیں گردش کرتی ہیں تاکہ صحیح جو سنت طریقہ ہے روزہ رکھنا نماز پڑھنا صدقہ خیرات کرنا غربہ کی مدد کرنا اس قسم کی جو باتیں ہیں ان سے ہٹا کے مسلمانوں کو گمرہی والے کام پہ لگایا جائے تاکہ اصلی مقصد سے مسلمان ہٹ جائے اور بدعات اور رسومات میں لگ کے اپنی آخرت بھی برباد کرے اور دنیا میں بھی اس کو کوئی بھلا نہ ہو میرے دوستو اس قسم کی باتیں کو پر توجہ نہ دیں اور یہ باز جھوٹ ہے منگھڑت بات ہے اور بھی جیسے میں نے کل پرسو کی ویڈیو میں بتائیں غسل کرنا اس دن نفل پڑھنا اس دن یہ کرنا وہ کرنا یہ تمام خرافات ہیں لوگوں کے اپنی منگھڑت باتیں ہیں ان سے بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں بالکڑھڈوں کے لئے ساتھ ہمیں بالکڑھ ہمیں ساتھ کیون